ہم سمجھدار پاکستانی جو ہے پڑھے لے کے پاکستانی وہ آپ سے اتفاق کریں گے اس لئے اس آئین کو اگر ہم پڑھے تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آم فورسز آف پاکستان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں تو نہیں سیاستدانوں کے لئے گنجائش لے کے ان سے بات کے بات کریں یہ خود باگ رہے ہیں جب آپ خود کسی کے پیجے بانگے وہ کہے اس سے میری جان چھوڑاؤ ہمارے لئے گنجائش نہیں ہے یہ کوئی الف میرے خیال میں ہمارے لوگ اپنی طرف سے تماشی کرتے ہیں جنگ اور محبت میں سب چک جائز ہے فلانے میں سب کو جائز ہے میں بھول رہا ہوں دو عدمی نام غازوہ بدر سے پہلے لیکن حالات جنگوں کے تھے راستے ایک دوسرے کے پکڑتے تھے مخالفین اسلام کے لوگ اور ان کے مخالف دو بڑے بیترین ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی ہوئے جنگ نہیں ہوئی تھی بدر کی وہ دیکھ سو جانتے تھے اپنی علاقے کے لوگ تھے جس طرح ہم جانتے ہیں تو مذاکرات کے نتیجے میں اہل قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تھی اس شرط پہ رہا کے ادھوڑی کام کے لوگ تھے لڑائی کے ماہر کہ ہم اس شرط پہ یہ چھوڑیں گے کہ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی ہوئی یہ شامل نہیں ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا اور واقعی جنگ بدر ہوئی سپاہیوں کے حشرت ضرورت تھی میرے جیسے لوگوں نے کہا کہ جی وہ دن نہیں ہوں ہم وعدہ دے چکے جنگ ہوئی جو بھی نقصان یا فائدہ ہمیں ہوا لیکن وہ دو آدمی جنگ میں نہ لائے گئے جب آپ پھلپ لیتے ہیں جب آپ وعدہ کرتے ہیں اس کی پرسش ہو گئی ابھی میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں باب خل امی ملنا ہے آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی لوگوں کے ہمارے جو ہمارے حلف ہیں وہ ہماری کمیٹمنٹ ہیں ان پہ ہم نے جانا ہے میرا رب کا دوست مجھتے کا نامیں نہیں لیتا گور عیب کے بیٹے نے اس میں تقریر کی آئین پہ بحث کی آئین کی اس پہ بحث کی سٹیٹ کی تعریف کی فلانہ کیا فلانہ کیا میں نے اس کو منظر کی انٹریوی میں بھی کہا تھا آپ کی انٹریوی میں بھی کہتا ہوں کہ اگر میں جنلیلسٹ ہوتا میں اس باپ کو تمام پاکستانی تمام دنیا میں گو کر دیتا کہ ایک ڈکٹیٹر کا نواسہ آج جمہوریت و عیین و فلانہ ہم اس کی پیچھے بڑ گیا اور تیارہ باپ یہ بابا تیارہ میرا باپ تیارہ باپ کس کا باپ چی گوئے رہا تھا کس کا باپ لینن کی پارٹی میں تھا کس کا باپ لانی انقلاب میں تھا مارٹر ٹیٹو کے ساتھ ہم غریب لوگ ہیں آپ پولیس آفسر کے بیٹے ہیں میں چپڑازی کا بیٹا ہوں کوئی اور گوڑے پالنے والے کا لڑکا ہے یہی لوگ جمہوریت میں ایک طاقت ہے ہمیں اس جمہوریت کے اس طاقت کو خراب نہیں کرنا چاہیے گورن ایوب ایوب خان کا لڑکا تھا ہمارے سپیکر بنا اختر عبدالعامان کے لڑکے ہمارے پاس پارلیمنٹ میں تھے زیاؤلک کا بیٹا ہمارے پارلیمنٹ میں ہے بس یہ کافی ہے بار بار لوگوں کو اس کو یہ میں وہ سیدھی بات یہ اس ملک کو آگے لے جانا ہے اور یہ بغیر اس کے نہیں جائے گا جمہوریت کے آپ نے ابھی بات کی حلف کی جا تو کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں نے تو اب آپ سے سوال کرنے ہیں تو آپ حلف کی بات کر رہے ہیں تو جو آرٹیکل 244 ہے کانسٹیوشن آف پاکستان کا 244 جس کے تحت ہر فوجی جوان جو ہے وہ ایک حلف لیتا ہے وہ کہتا ہے میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا آرٹیکل 244 کے تحت جرنیل بھی کہتا ہے جرنیل بھی کہتا ہے تو وہ جرنیل جو ہے وہ جن مذاکرات کی آپ بات کریں وہ کیسے بیٹھے گا آپ کے ساتھ نہیں نہ بیٹھے ہم نے نہیں لانا ہے ہم نے جب فیصلہ کرنا ہے تو ہم نے لانا ہے کہ آپ اتنے سال گربر کرتے ہیں اب خدا کے لئے نہ کریں اچھا بات اتنا کہنا ہے بات پیچھے آتے پیچھے آتے اس ملک پہ رحم کریں ابھی میں اس پہ نہیں بولا سکا بلکہ بولنیاں نہیں دیا گیا ابھی پریزیڈنٹ کی ایڈریس تھی میں نے گپٹی سپیکر کو بھی بیجا کہ وہ میں نے اس پہ بولنا ہے یا پھر وہ سیٹی بجا کے میں حقاب تو میں نہیں کرتا ہے اس عمر میں زرداری صاحب نے بات باتیں کی میں نے اس پہ بولنا چاہتا تھا زرداری صاحب ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے جو اپنے وہ ادارہ بنایا ہے کاروبار بنانے کا کیا یہ بلکل زرداری صاحب نے یہ بات بلکل ٹھیک ہوئی ایسا یہ اب سی ہا زرداری صاحب نے یہ بات بلکل ٹھیک کی کہ میں نے تاریخ رکم کی میں نے اختیارات دیئے اس کو تو بسم اللہ آپ ابھی پریزیڈنٹ بنے ہیں آپ نے کمال کیا یہ نہیں کیا اپنے اختیارات دیئے آپ نے ایٹین تھامینمنٹ میں بھی بڑی مہربانی کی بڑا ساتھ دیا اب ایک مہربانی اور کر دیجئے بائیک کیمرل سسٹم وہاں ہوتا ہے جہاں ایک علاقے کے یا ایک میلیت کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو بیلنس کرنے کے لئے سینٹ بنائی جاتی ہے اب مہربانی کریں پارلیمنٹ کو لکھیں کہ جو اختیارات سینٹ کو ابھی تک نہیں دے گئے ہیں جو کومی اسمبلی کے ہیں وہ سارے اختیارات سینٹ کو دے دی جائے جب سینٹ بنابار ہو جائے گی پھر آسان ہو جائے گا وہاں برابری ہے بلوچ سندھی پتھان سرائکی جو بھی ہے وہ یہ کر سکتے ہیں دوسری بات اگر وہ واقعی یا جمیل صاحب یا ہمارے لوگ دہشتگردی کی لانت ختم کرنا چاہتے ہیں تو زرداری صاحب ملوانے کریں یا ہم خود بیٹھ کے وہ کریں ہم ہر آج اس کو پنجاب کے لوگوں کو سندھ کے لوگوں کو یعنی سندھ کے وسائل اور سائل بلوچ کے سائل اور سائل اس پہ ہم آئینی طور پہ اس پارلیمنٹ میں یہ گارنٹی دے دیں کہ آئینی طور پہ بلوچ کے سائل اور وسائل پہ پہلاک بلوچ کے بچوں کا ہے سندھی کے سائل اور وسائل پہ پہلاک ان کے بچوں کا ہے سرائکی کے علاقے میں جو اللہ کی نعمتیں پیدا ہوں گی اس پہ یہ فٹا کے لئے اور اس کے لئے آپ کر دیں درستگردی ختم فاتح میں باجہ وڑھ سے لے کر خیبر تک امید ویر آپ گئے تھے میں نے آپ کا کپر کے بارے میں پڑھا تھا بلکل ٹھیکی پہ دے دیں میں بلف کرتا میں کبھی جوہ نہیں کلا بلکل ہمارے والے کر دیں ہمارا علاقہ آئی ایم اف کے تمام کرتا ناظرین آج کا انیلسیز بڑا دبدست رہا امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسندہ بھی آیا ہوگا کیونکہ اچک زہی صاحب آج کل متحرک دکھائی دیتے ہیں اپوزیشن جماعت کا حصہ ہے اس وقت اور دوبارہ سے وہ سرگرم نظر آ رہے ہیں جب سے امران خان صاحب کی حکومت تھی تو اچک زہی صاحب بھی اسمبلی سے باہر تھے اور مولانا فضل رحمان صاحب بھی اسمبلی سے باہر تھے تو اس دفعہ فضل رحمان صاحب بھی الیکٹڈ ہو چکے ہیں یعنی وہاں سے جیتے ہیں اور دیرہیشن مہر خان سے وہ آر چکے تھے اب اچک زہی صاحب جاپنے علاقے سے جیتے تو انہوں نے اظہار خیال جو کیا ہے وہ امران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں اور کیونکہ اب بیسک جو انہوں نے کہا کہ منڈیٹ ایکچوری پاکنٹر کی انصاف کا ہے اس کے لئے ہم آئین پاکستان تحفظ آئین پاکستان کے مومنٹ چلانے کا اندیا انہوں نے دیا ہے اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو میڈیا پر جو باتی سرگرم ہیں جو چیز سے سامنے آ رہی ہیں اس میں واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ اچک زہی صاحب جو ہیں ان کو امران خان صاحب نے منڈیٹ دیا ہے کہ آپ جتری بھی آپ یہ حکومتی نمائندے ہیں جماعتیں ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے جو بڑی جماعتیں ہیں اس وقت میں تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا امران خان صاحب نے ان کو منڈیٹ دیا ہے تو کسا تک دیا ہے یہ آنیمال وقت میں پتا چل جائے گا اور یہ کب سے یہ وذاکرات سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اسی عید کے بعد سے کہا جا رہا تھا اب عید جو ہے دو دن گزر چکے ہیں تھرڈے اور تھرڈے میں اب دیکھتے ہیں اس کے بعد سیاست میں کہ کتنی حد چل ہوتی ہے کون سی جماعت کتنی قربانی دیتی ہے قربانی تو ہم کر چکے ہیں اب سیاست میں کون قربانی دینے جا رہا ہے اور کون صبر کا مظہرہ کرے گا آپ دیکھتے ہیں آنے میں وقت میں اپنا بہت خیال لگیے گا ہماری چینل کا بھی اللہ حافظ